بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جمعہ کے دن جو سو بار یہ تسبیح پڑھے گا پڑھنے والے کے ایک لاکھ گناہ ماں اور اس کے والدین کے چوبیس ہزار گناہ ماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے لہٰذا اس دن کسرت سے مجھ پر درود پاک پیجو کیونکہ اس دن تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جو مجھ پر ایک بار درود بیجے گا اللہ اس پر دس بار درود بیجے گا اور اس کی ہتائیں ماف کرے گا اس کے درجات بلند کرے گا تو ناظرین جمعہ کے دن سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں جو بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیٹھیں تو اللہ بھی اپنے ان بندوں پر سلام بیٹھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں کیونکہ اللہ نے اپنے تمام بندوں کو عبادت کا حکم فرمایا جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا تعلق ہے تو سب سے پہلے اللہ نے خود پڑھا پھر اپنے فرشتوں کو حکم فرمایا اور اس کے بعد اپنے بندوں کو حکم فرمایا کہ وہ میرے محبوب پر درود و سلام بیٹھیں تو ناظرین دروشری فو عبادت ہے جو آپ کو نگانی افات سے نگانی اموات سے اور نگانی حدثات سے بچائے گی جس کی زبان پر ہر ور درود پاک رہتے ہیں اسے پرشانیاں چھو کر بھی نہیں گزرتی تو جمعہ کے دن سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں کم از کم ایک ہزار مرتبہ لازمی پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر تنگ دستی غربت مسلت ہو جائے جو کرز میں جگڑ جائے وہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھیں تو آپ آج سب سے پہلے درود پاک پڑھیں اس کے بعد آپ نے جمعہ کے دن یہ تصبیر لازمی پڑھیں یہ تصبیر لازمی پڑھا کریں جب بھی جمعہ کا دن آئے یہ تصبیر پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تصبیر پڑھتے ہیں یعنی جمعہ کے دن سو بار جو سبحان اللہ العظیم وابحمدی پڑھتا ہے یہ تصبیر آپ لازمی پڑھیں کم اس کم سو بار یہ تصبیر پڑھیں یہ وہ تصبیر ہے جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسانے جو بندہ جمعہ کے دن یہ تصبیر پڑھے گا نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوں گے بلکہ اللہ پاک اس کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا اللہ اس کے لئے رزق کے بند روازوں کو کھول دے گا انشاءاللہ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جزاکاللہ